مزید ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کیجئے اور ان نوٹیفکیشنز کے لیے بیل آئیکون پر کلک کیجئے بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم دوستان میں نمی شفیق آپ کے اپنے چینل آن لائن ٹریننگ سوال کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آپ اپنے فوٹو شاپ میں اردو کو کیسے لکھ سکتے ہیں دوستو آج کی یہ بہت چھوٹی سی ٹریکر بہت سارے ایسے یوزر جو ریگولر اس کو یوز کرتے ہیں آپ فوٹو شاپ کو آپ فوٹو شاپ کو یوز کرتے ہیں لیکن ان کو اس ٹریک کے بارے میں نہیں معلوم وہ کس طرح کرتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف دوستو ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ میں بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر لیجئے تاکہ آپ کو لیٹسٹ ویڈیو کی نوٹیفیشنز ملتے رہے تو آج یہ چلتے ہیں اپنی ویڈیو بطرف جی دوستو دوستو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کو پاس ایک اڈاپ فوٹو شاپ جو ہے وہ انسٹال ہونا چاہیے کوئی بھی آپ لے سکتے ہیں میرے پاس آلیڈی موجود ہے میں نے آلیڈی انسٹال کیا ہے اڈاپ فوٹو شاپ سی سی میں اس کو اپن کرتا ہوں اپن کرنے کے بعد دوستو اس میں یہ کریں گے کہ ہم نے سب سے پہلے یہاں پر آپ کو دکھا دیتا ہوں ایک نیو فائل اپن کرتا ہوں نیو فائل اپن کی اس میں میں نے اس کو سسٹم کو ایک سائز دیا جی بارہ سو سی بائی سات سو بیس کریئٹ کا کر دیا ہے ٹرانسپرٹ میں میں نے آلیڈی رکھا ہوا تھا تو دوستو اس میں ہم ڈیفالٹ میں جو بھی لنگویج ہوگی آپ اس پہ لکھیں گے تو وہ اس پہ لکھنا شروع کر دے گا لیکن جو آپ کو میں جو ٹرک بتانے جا رہا ہوں اس میں یہ ہے کہ آپ نے اردو کیسے لکھ رہا ہے بغیر کسی سافت ویئر کے تو اس کے لئے سب سے پہلے ہم نے اپنا براؤزر اوپن کرنا ہے براؤزر اوپن کرنے کے بعد یہاں پر ہم سرچ کریں گے گوگل انپوٹ ٹولز اس کو میں کلک کر کے یہ دیکھیں یہ پر میں نے سرچ کیا اور آپ دیکھیں یہ ہمارا اون ونڈوز اس پہ ہم نے کلک کرنا ہے اون ونڈوز پہ میں جیسے ہی کلک کروں گا تو یہ پیج اوپن ہو جائے گا یہاں پر ہم دیکھیں یہاں پر اردو کو میں نے سیلیٹ کرنا ہے اور اس کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے ان ایڈر ٹو ڈاؤنلوڈ یو مست اگری تو اس کو میں چیک کرتا ہوں اور ڈاؤنلوڈ پہ کلک کرتا ہوں آپ دیکھیں یہ ایک شریف ساتھ ایم بی کی فائل ہے انپوٹ ٹول جو ہے وہ می بھی ڈاؤنلوڈ ہو بھی چکا ہے میں اس کو اوپن کر دیتا ہوں اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کچھ بھی سسٹم میں لکھیں کچھ بھی اپنی اس میں سائٹ میں لکھیں کچھ بھی اپنے براؤزر میں آپ لکھیں تو وہ اس کو اردو میں کنورٹ کرتا جائے گا کیونکہ ہمارے پاس ایسے یوزر ہیں جو چیٹنگ کرتا ہوئے یا ایسے یوزر ہیں جو رومن میں اردو لکھتے ہیں میں بھی خود بھی رومن میں لکھتا ہوں لیکن اس میں یہ بھی ہے کہ ہم آسانی کے ساتھ اس میں تیزی کے ساتھ لکھ سکتے ہیں بہت آسان ٹرک ہے تو انسٹالیشن یہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں کلوز کرتے ہیں کلوز کرنے کے بعد سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے ایڈٹ میں جانا ہے دوستو اڈا فوٹو شاپ کے اپنے ایڈٹ میں آنا ہے ایڈٹ میں کلک کریں یہ میرے بات سیلیکٹڈ ہے پریفرنسیز پریفرنسیز میں آنے کے بعد ہم ٹائپ پر کلک کریں گے ٹائپ پر کلک کرنے کے بعد آپ دیکھیں یہاں پر میڈل ایسٹرن ایڈر ایسٹرن فیچر جیسے ہی میں یہ کلک کروں گا اس کے بعد میڈل ایسٹرن فیچر کے بعد میں دوبارہ سے وہاں پر آوں گا سلیکٹ میں اور ٹائپ میں آنے کے بعد یہاں پر رائٹ و لیفٹ کریکٹر ڈائریکشن جو ہے وہ میں سلیکٹ کروں گا تو اس کو میں یہاں پر سلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پر دیکھیں یہ نیچے ایک آپشن آگئی ہے یہ انگلش کی پورڈ ہے یہ جو فیچر ہے یہ گوگل انپوٹ ٹول کا جو میں نے انسٹال کی ہے اس کو انسٹال کرنے کے بعد یہ فیچر آتا ہے یہاں پر میں اس کو سلیکٹ کر لیتا ہوں اردو کو تو اب یہاں پر دیکھیں یہ اس کی اوبشن آ چکی ہیں میں اب یہاں پر سلیکٹ کرتا ہوں یہاں پر میں یہ سلیکٹ کر لیتا ہوں ہم یہاں پر لکھتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں اس نے اس کو چینج کر دیا ابھی میں اس کا فاؤنٹ جو ہے وہ میں ایریل میں سلیکٹ کر لیتا ہوں کیونکہ میں مجھے ایریل زیادہ پسند ہے تو مینز کہ اس کا ایریل کا جو فاؤنٹ ہے وہ ڈی پارٹ ہوتا ہے اور اس میں بڑا اچھا لکھا جاتا ہے اس کا سٹائل بھی اچھا لکھا ہے یہ دیکھیں یہ میرا نام نئیم ہے یہ میں نے اس نے لکھ دیا آپ اس پر کچھ بھی کرنا چاہیں تو میں وہ بھی کر سکتا ہوں اس کو میں ڈن کرتا ہوں اور ڈن کرنے کے بعد میں نے اس کو میں نے سلیکٹ کر لی اس کے بعد میں اس کو یہاں پر 3D view دینا چاہتا ہوں تو میں نے اس کو 3D پر سلیکٹ کیا تھوڑا سے ویٹ کریں گے یہ اس پر کلک کرتے ہیں جی یہ اس کو 3D میں لے آیا ہے سوری فار دیٹ آپ دیکھیں اس کو آپ جیسے کرنا چاہے وہ ایسے ہی آپ کر سکتے ہیں کچھ بھی کرنا چاہے تو اس میں یہاں پر میں اس کو سکیل بھی دے دیتا ہوں یہ بڑا ہو گیا جی یہ روٹیٹ کر رہا ہوں اس میں 3D بھی اب جو بھی آپ کرنا چاہیں وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اس میں یہ بہت ہی آسان ٹرک ہے بہت سارے ایسے دوست جو اس کو ریگلر یوز کر رہے ہیں لیکن اس ٹرک کے بارے میں کسی کو بھی معلوم نہیں ہوگا تو مجھے امید ہے کہ میرے دوستوں کو آج کی یہ میری ویڈیو پسند آئے گی اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اگر کوئی بات ہو کوئی سیجیشن ہو تو آپ مجھے کامنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں تو ہم یاد رکھیں اپنا خیار رکھیں ٹیک کیر اللہ حافظ